بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی پرہنے والا ہے ہم چپٹر نمبر 2 بائیلو جی کے انڈ آف ایکسرسائز پویسٹن آنثر کر رہے ہیں آج ہم جو پویسٹن کریں گے وہ ہے انپورٹنس آف ڈیٹا آرگنائزیشن ڈیٹا عداد و شمار کو ترتیب دینے کی اہمیت اور جو عداد و شمار کا تجزیہ ہے انڈ بائیلو جیکل میتھڈ بھی تو پیارے بچوں سب سے اہم سوال ہماری سنگلی کا ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں جب ہمارا یہ دنیا کا سفر ختم ہوگا تو پہلی منزل پر پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے اور قرآن مجید ربد کائنات کا تعارف ہے یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی آیات پر غور کریں اور اس پر اسے سبق لیں لیکن ہم ترجمے کے ساتھ جب تک نہیں پڑیں گے ہم غور و فکر کیسے کر سکیں پیارے بچوں اللہ کو جاننے کے لیے آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے ہمیں اللہ نے دنیا میں کس کیے بھیجائے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں data آداد و شمار can be defined as single piece of information یعنی یہ معلومات ہوتی ہیں such as names, names, dates, تاریخیں and values اور مقداریں made from observations جو ہم اپنے مشاہدات سے حاصل کرتے ہیں and experimentation اور جب ہم لیبارٹری میں تجربات کرتے ہیں تو اس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کو data یعنی اداد و شمار کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی کلاس میں کچھ بچے ہیں جنہوں کو science پسند ہے کچھ کو math, کچھ کو history اور کچھ کو art ہم ایک table بناتے ہیں اس کے ایک سائٹ پہ ہم subject لکھیں گے اور ایک سائٹ پہ number of students لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک data آ جائے گا کہ آپ کی کلاس میں کتنے بچے کون سے favorite subjects یا کس subject کو پسند کرتے ہیں ہم اس میں مزید information اگر اور column بھی add کر سکتے ہیں ہم اس میں students کے نام لکھ سکتے ہیں پھر ہم نے مزید اس کو data حاصل کرنا ہو تو ہم students کی height اور ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں students سے کہ وہ کتنا پڑھتے ہیں اس طرح سے ہم پھر اس سے کوئی hypothesis بنا کے اس کا analysis کریں گے اب data organization جو ہے data کو ترتیب دینا in order to formulate and then to test the hypothesis scientists collect and organize data آپ کو پتا ہے کوئی چیز ترتیب سے رکھی ہو تو اسے سمجھنے میں اسے استعمال کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو اسی طرح scientists جو ہیں وہ data collect کرتے ہیں اسے organize کرتے ہیں data organize کرنے کے کچھ طریقے ہیں data is organized in different formats like graphs, tables flow charts, maps and diagrams آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تصویر میں کچھ بارز ہیں کچھ دائرے کے اندر تکونے بنی ہوئی ہیں کچھ graph paper کے اوپر lines بنی ہوئی ہیں تو یہ سارے طریقے جو ہیں وہ data کو format کے ہیں کہ اس طرح سے ہم اپنے data کو present کر سکتے ہیں سمجھنے میں آسانی ہو اب جو ہے وہ ہے data analysis data analysis is necessary to prove or disprove a hypothesis by experimentation ہم نے پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی hypothesis ہو اس کو testable ہونا چاہیے اور ایک hypothesis کو prove یا disprove کرنے کے لیے data analysis data کا تجزیہ کیا جاتا ہے اب next step ہے application of statistical methods application کہتے ہیں کسی چیز کو apply کرنا اس کو کام میں لے کے آنا تو application of statistical methods یہاں پہ کچھ statistical methods استعمال کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر basic جو ہے ratio and proportion formulas ہیں ratio اور proportion کے formulas ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ratio کس کو کہتے ہیں اور proportion کس کو کہتے ہیں ratio کو اردو میں تناسب کہتے ہیں جیسے ratio is comparison of two values اس میں دو values کا موازنہ کیا جاتا ہے اور expressed as a quotient اور quotient کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے for example a class has 12 girls and 18 boys ratio of the girls to boys is 12 over 18 اور اس کو ہم جو ہے وہ equivalent to 2 by 3 بھی اگر ہم اس کو simplify کریں تو یہ 2 by 3 ہے اور جو proportion ہے is an equation stating that 2 ratios are equal تو اس میں 12 over 18 is equal to 2 by 3 تو یہ جو ہے یہ proportion ہے اب ہم اس میں mathematically جو ہے وہ اگر ہم ان تینوں چاروں values میں سے اگر ہمیں ایک value unknown ہو تو ہم یہ فارمولہ لگا کر unknown value کو find out کر سکتے ہیں ہم اس سے next example میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک scientist نے malaria کا experiment کیا تھا چڑیا کے اوپر تو اس نے healthy sparrows جو ہیں وہ 20 leaves 20 تھی اور جب اس نے ان کو چیک کیا تو 14 جو تھی ان کو malaria تھا اس نے جو ratio ہے وہ 14 is to 20 بنایا تو اب کیونکہ total 20 ہیں اور 20 میں سے 14 guard کا malaria اب وہ دیکھنا چاہتا ہے calculate کر لے گا اگر وہ 100 sparrows جو ہیں ان کو مچھد جو ہے وہ کاٹے تو کتنے sparrows جو ہیں چڑیاں جو ہیں ان کو malaria ہوگا تو اس کے لیے وہ proportion کا formula use کر سکتا ہے تو x over 100 is equal to 14 by 20 x is unknown اور 100 جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں اگر اس کو simplify کیا جائے تو 70 آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ 100 sparrows جو ہیں ان کو mosquito bite کرے گا تو اس میں 70 sparrows will get malaria اس طرح ہم biological problem کو solve کرنے کے لیے mathematics جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ratio اور proportion کا formula use کر کے ہم نے unknown value جو ہے وہ find out کر لی تو امید ہے آپ کو آج کا lesson سمجھ آیا ہو گا اس channel کو subscribe and share